بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹک 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 رہیں خوش باش رہیں تو فرینڈز آج ہمارے کچن میں مشہور لہوری مرک چنیں بن رہی ہیں یہ چنیں جو ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو فرینڈز چلیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز یہ مرک چنیں بنانے کے لیے میں نے 250 گرم چنیں لیے تھے ان کو میں نے بہت اچھے سے بوائل کر لیا ہے یہ نرم ہو چکے ہیں فرینڈز چنوں میں ڈالنے کے لیے سپائسی سنوٹ کر لیں میں نے ایک انچ کا ادرک کا ٹکرا لیا ہے میں نے اس طرح سلائس میں کٹ لیا ہے ادرک کو اور پانچ سے چھے میں نے لسن کے جبے لیا ہے ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے ان کو میں نے یہ موٹا موٹا اس لیے کٹا ہے کہ میں نے ان کو پیاز ٹیماتر اور ادرک کو بلینڈ کر لینا ہے تی اسپون نے نمک لیا ہے نمک میں نے پہلے چنوں میں ڈال کے چنیں بوائل کیا ہے اس لئے میں نے ادرک کا ملی ہے حلدی پورڈر لیا ہے ٹیبر سپون میں نے للمائچ کام آیا وڈر لیا ہے کھائچ گوہ کی بلینڈگ نملائے سبو زیرہ پاڑے اینڈ رchin دارچینی کالی میرچے کی بلینڈ لاء ٹیماتر کی بہت ساس کی نملائے تمارٹر کو میں نے کٹ لیا ہے دو میں نے میڈیم سائز کے پیاز ہی ہے پیاز کو بھی میں نے کٹ لیا ہے ایک پیالی میں نے دہی لیا ہے پیاز لیسن ادرک تمارٹر اور دہی ان کو میں نے بلینڈ کرنا ہے ادھا کلو میں نے چکن لیا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے سب سے پہلے ہم پیاز برونز کر لیتے ہیں آج کو یہاں پہ ہم میڈیم رکھیں گے پیاز کو ہم نے دہ پرون کرنا ہے پیاز ہمارے جو ہیں وہ برون ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہم یہاں اس میں لیسن ادرک ڈال دیں گے اور ساتھ ہی لیسن ادرک کو بھی ہم نے برون کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارے جو ہیں برون ہو گئے ہیں لیسن ادرک بھی برون ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی اور اسے بلینڈ کر لوں گی تو فرینڈس مسالہ میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں فرینڈس میں نے پیاز کو لہسن کو ادرک ٹیماتر اور دہی ان سب کو ایک ساتھ بلینڈ کیا ہے فلیم میں نے اون کر دیا ہے اور میں نے فلیم کو میڈیم رکھا ہے اب اس میں ہم اپنے سپائسز ڈال دیں گے میرچ ڈال لیں گے ہلدی پوڑر ڈال لیں گے دھنیا پوڑر ڈال لیں گے اور نمک ڈال لیں گے جب تک کہ دہی اور ٹیماتر جو ہیں ان کا پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے ہم نے تب تک اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں فرینڈس مسالہ ہمارا بھوننا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ثابت گھرم سالے ڈال لیں گے کیسے تو دسکتیں سالے ڈال لیں گے چار سے پانچ منٹ ہم اس سے بھولیں گے ہ آلام چار سے پانچ منٹ ہم اس سے بھولیں گے اور پھر ہم اس میں گوڑس اےڈ کریں گے تو پرینڈز پانچ منٹ ہو گئے اور اب ہم اس میں گھوٹے ایٹ کر لکھیں تو پرینڈز اب ہم اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا گھوٹے اچھے سے وہ گل جائے تو ملتے ہیں 10 منٹ بعد پرینڈز 10 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز گوشت ہمارا جو ہے وہ ریٹی ہو گیا ہے اب ہم چار سے پانچ منٹ مزید اسے بھونیں گے اور پھر ہم اس میں چنے ایٹ کریں گے بہت ہی مزے کے لاہور کے مشہور جو بھرک چنے ہیں وہ آج ہماری کچن میں بن رہے ہیں آپ زورٹ ٹرائی کریں آپ کو بہت اچھے لگیں گے تو پرینڈز پانچ منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں چنے ایٹ کریں گے پھرینڈز جس پانی میں ہم نے چنے پکائے تھے ہم نے اسی پانی کے ساتھ ہی چنوں کو جو ہے چکن میں ڈالا ہے اب پھرینڈز مزید ہم اسے دس منٹ اور پکائیں گے اور پھر میں دس منٹ بعد آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں تو ملتے ہیں دس منٹ بعد تو پھرینڈز تیار ہے لاہور کے مشہور مرک چنے بہت ہی مزے کے یہ بنے ہیں خاص طور پر یہ چنے ناشتے میں کھانے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے پھرینڈز آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ میری اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی تو پھرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے پھرینڈز مجدوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ